موسیقی تیار آگس دوہزر بائیس کو بدنامے زمانہ گستاخ مذہب سلمان رشدی پر امریکہ کے شہر نویاک میں ایک تقریب کے دوران چاکو سے حملہ کیا گیا جس میں وہ شدید زخمی ہوا اور اسے ہسپتال منتقل کیا گیا ناظرین سلمان رشدی انیس جون انیس سو سنتالیس کو ہندوستان کے شہر بمبی میں پیدا ہوا چودہ سال کے عمر میں اسے انگلینڈ کے رقبی سکول تعلیم کے لیے بھیج دیا گیا بعد ازاں اس نے کیمریز کے مارفو کنگز کالج میں تاریخ کے مضمون میں آنرز کی ڈگری حاصل کی وہ برطائیاں کے شہری بن گئے اور دین سے دور ہوتے ہوتے اس نے اپنا مشلم عقیدہ تبدیل کر لیا سلمان رشدی نے بطور اداکار مختصر وقت کے لیے کام کیا وہ کیمریز فوڈ لائٹس میں کام کر چکے ہیں پھر اس نے ناول نگاری شروع کی ناظرین اس نے ناول لکھنے کے ساتھ ساتھ ایک ایڈوٹائزنگ کافی رائٹ کے دور پر بھی کام کیا اس نے سب سے پہلے گریمز نامی کتاب لکھی جس کو اگرچہ زیادہ شہرت نہیں مل سکی پھر اس نے اپنے زندگی کی دوسری کتاب مٹ نائٹ چلڈرن کے نام سے لکھی اس کتاب کو لکھنے میں رشدی کو پورے پانچ سال لگے اس کتاب نے سن انیس سو اکاسی کا بکر پرائز جیتا تھا اس کتاب کو بڑے پیمانے پر سراہ گیا اور اس کی پانچ لاکھ کافیہ فروخت ہوئی ناظرین انیس سو اٹھاسے میں سلمان بشدی کی وہ کتاب جس نے اس کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا جس سیٹینک ورسز یعنی کے شیطانی آیات شائع ہوئی اس کتاب کو دنیا بھر کے مسلمانوں نے مذہبی توہین قرار دیا کیونکہ اس کتاب کے اندر سلمان رشدی نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کیا اور اسی طرح دین اسلام کی بھی توہین کی تھی اکتوبر انیس سو اٹھاسی میں اس وقت کے بھارتی وزیر عظم راجو گاندی نے اس کتاب کی بھارت میں در آمد پر پابندی عائد کر دی اسی طرح پاکستان سمیت دیگر بیس مسلم ممالک اور جنوبی افریقہ نے بھی اس پر پابندی عائد کر دی اس کتاب پر دنیا بھر کے مسلمانوں کا رد عمل بڑھتا گیا اور دو ماہ بعد دنیا کے مختلف ممالک میں سڑکوں پر ہونے والے مظاہروں نے زور پکڑ لیا چودہ فروری انیس سو نواسی کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے بھارتی نجات برطانوی مسنف سلمان رشدی کو اس کی کتاب سیٹینک ورسز لکھنے پر اسے قتل کر دینے کا فتوہ دیا تھا خمینی کا استدلال تھا کہ رشدی نے اپنے اس ناول میں مذہب اسلام کی توہین کی ہے اپنے فتوے میں آیت اللہ خمینی نے دنیا بھر کے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ اس کتاب کے مسنف اور ناشرین کو جلد اس جلد قتل کر دیں تاکہ پھر کوئی بھی اسلام کی مقدس اقدار کو ٹھیس پہنچانے کی جررت نہ کریں قتل اللہ خمینی اس وقت نواسی برس کے تھے اور اس فتوے کے بعد وہ ماز چار مہینے ہی زندہ رہے ناظرین سلمان رشدی کی جان لینے والے کو خمینی کی طرف سے تیس لاکھ ڈالر کی رقم انعام کا بھی اعلان کیا گیا خمینی کے اس فتوے کی وجہ سے یورپ میں احتجاجی مظاہرے ہوئے اور لندن اور تہران کی سفارتی تعلقات تقریباً بیس برس تک منقطع رہے امریکہ فرانس اور دیگر مغربی ممالک نے سلمان رشدی کو دی جانے والی موت کی دھمکی کی مزمت کی جبکہ خمینی کے اس فتوے کے بعد سلمان رشدی پولیس کی سخت پہرے میں اپنی بیوی کے ساتھ روپوچ رہے وہ تقریباً تیرہ برس تک جوزف انٹون کے مفرضی نام سے مختلف سیف حافظ یا محفوظ مقامات پر منتقل ہوتے رہے پہلے چھ ماہ کے دوران تو اسے چھپن مرتبہ اپنا ٹھکانہ بدلنا پڑا رشدی نے انیس سو نوے میں اپنے ایک مضمون انگوٹ فیت میں اپنا نقطہ نظر واضح کرنے کی کوشش کی مگر ایک چیز دنیا کے مسلمانوں کے تسلی کے لیے کافی نہ ہو سکی انیس سو اکانوے کے آخر میں اس کتاب کے جاپانی مترجم کو بھی قتل کر دیا گیا اس کے تالوی مترجم بھی کچھ دنوں کے بعد چاکو حملے کا نشانہ بنا جبکہ ناروے کے پبلشر دو برس بعد گولیوں کا نشانہ بن گیا انیس سو ترانوے میں مسلمان مظاہرین نے وستی ترک شہر سیواز کے ایک ہوتل کو نظر آتش کر دیا کیونکہ وہاں عزیز نصیم موجود تھا جو سلمان رشدی کے اس ناول کا ترکی میں ترجمہ کرنا چاہتا تھا عزیز نصیم تو وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوا مگر دیگر سین تیس افراد ان پر تشدد کاروائیوں میں ہلاک ہوئے انیس سو اٹھانوے میں ایران کے اصلاحات پسند صدر محمد خاتمی نے برطانیہ کو یقین دہانی کرائی کہ ایران اب اس فتوے پر عمل نہیں کرے گا اسی طرح ایران نے سیاسی طور پر خمینی کی فتوے سے باقاعدہ طور پر رجوع کر لیا ناظرین سن دوہزار سے رشدی امریکہ میں مقیم تھا اسے دوہزار پندرہ میں نیویاک یونیسٹی کے آرثر ایل کارٹری جنرلزم ایٹیوٹ میں نام اور مصنف نامزد کیا گیا تھا اس سے قبل اس نے ایموری یونیسٹی میں پڑھایا وہ امریکن اکیڈمی آف آرٹس ان لیٹرز کے لیے منتخب ہوئے دوہزار بارہ میں اس نے ایک یادہ شائع کی جو شیطانی آیات کے تنازع کے بعد اس کی زندگی کا ایک بیان ہے 11 آگست دوہزار بائیس کو سلمان رجدی نیویاک میں ایک تقریب کے دوران خطاب کے لیے آ رہے تھے کہ ایک نوجوان نے اس پر چاکو سے حملہ کیا اور وہ شدید زخمی ہو کر نیچے گر پڑا کہ مرنے کی بھی غیر مصدقہ اطلاعات آ رہی ہے حملہ آور کا نام حادی مطر ہے اور وہ لبنانی نجاز مرنے کی بھی غیر مصدقہ